ہلو ویورز دس ایز آر کے آزاد تلنگانے میں سیاسی منظر نامے میں کچھ تبدیلی ہوتے نظر آ رہی ہے ویسے کسی بھی ملک کی آریاست میں جب تک ایک مضبوط اور ہیلی اپویشن نہ ہو تو حکمران جماعت برسر اقتدار میں رہ کر اپنی منمانی چلاتی ہے اور مطلق الانان رویہ اپنا کر منچاہ فیصلے اور اقدامات کرتے ہیں اور یہ جمہوری حکومت سازی اور عام کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا گوشتہ کچھ عرصے سے مرکز اور ہماری ریاست تلنگانے میں بھی یہی کیفیت تاری ہے اب کانگریز نے ایک نوجوان ایمپی ریوند ریڈی کو ٹی پی سی سی کا صدر نامزد کیا ہے جس نے گوشتہ ٹی آریز کی آندھی میں بھی اپنی جیت درش کھرایا تھا قوام میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہوگا تو برسر اقتدار حکومت کے مطلق الانان اور منمانی فضلوں اور اقدامت پر روک لگے گی آئیے دیکھتے ہیں باہیات پوچھنا چاہتا ہوں ہم کانگریز سطح میں جب ہے سونیا جی آسی روعت لے کے چار پرسنٹ دیے سو ریزرویشن ہی ہے مگر کوئی بارہ پرسنٹ ریزرویشن آپ کو ملے کیا پھر ایسے جھوٹا با دکھتا ہے کہ آپ کے ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے واہدہ کر رہا ہے آپ کو بھروسہ ہے کہیں چور کے اوپر جب جیسا سووٹ کو ووٹ دے دیکھا جب جیسا سووٹ کو مجد میں نیانے دیتے واہیسا ہی تھیارے سوالے کو رب پر چھپل لے کے سونیا جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے کچھے میں بیٹ کے ان کے گھر میں ان کے بےڈے کو داما کو بےڈے کو بہای کا بیڈے کو مینیسٹر دیے راچسپا دیے یمپ دیے کتھ چیف مینیسٹر بن کے گھڑے پہ بائٹے ہوئے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کے سیاست آپ کو جس دن تلنگانے کے لئے آپ آواز اٹھائے اوز دن آپ کو ٹی وی تا کیا پیپر تا کیا فارم ہوتا کیا ہزار کروڑن کا دندہ ہے کیا پھر آج اتنا ملے بولے تو پارہ سو بچے شہیدوں کے تلنگانہ لائے تو شہیدوں کے سٹپس پہ منج پہ بائٹے آج آپ آپ کا ترکی آپ کے خاندان کے ترکی کر لے رہا ہے نا پھر اب ہم نئے لڑے تو کیا کرنا ہے بول کے ہمارے مینارچ بائیوں کو میں پھوچ رہا ہوں بائی آپ سوچو آپ کا ترکی کے لیے موسیقی موسیقی